موسیقی ناظرین ویلکم ٹو لائیو وائر میں ہوں علی ناصر آج جس سیکٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سٹیل سیکٹر ناظرین ہمارے ساتھ آج بڑے ہی اہم مہمان شامل گفتو ہوں گے جناب شیخ فضل جلیل صاحب معروف سنتکار و تاجر ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شوید بارہ ہمارے پرگرام تشریف لاتے ہیں اب تو آپ کی تعرف کرانے کی بزرورت نہیں ہے ہمارے لئے بڑی عزت کا مقام ہے کہ آپ آتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ آتے لگے آج تین چار موضوعات بڑے ہام ہیں اس سیکٹر کو تو ہم سٹیڈی کریں گے پیشلی افتے بھی ہم نے جائزہ دیا اپنے سیگمنٹ کے اندر لیکن اس دفعہ آج کچھ میں چاہوں گا تھوڑا آپ جائزہ دیں کیونکہ ہمارے تاجر سنتکار اور سٹوک بروکر کے انلسٹ جو ہیں یہ کچھ کریئر نہیں ہوئے چند معاملات پر انہوں نے مجھے واضح نہیں کیا دیکھیں سر پچھلے سے پچھلے ہفتے بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا سٹنگ وزیر آزم جو ہے ناہل ہو گیا ناہل تو بہت بڑا واقعہ ہے اس کے اوپر سٹوک مارکٹ نے مومنٹ کرنی تھی لیفٹ یا رائٹ سٹوک مارکٹ نے کوئی مومنٹ نہیں کی بلکہ الٹا کام کر دیا تو مجھے یاد آگیا ایک شاعر کی بات الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا میرے خلق پاکستان میں یہ ثابت ہو گئی دوسری چیز یہ ایسی سی بی کا جتنے لوگ بزنس انوارمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اس کا چیرمین اریسٹ ہو جاتا ہے پاکستانی مارکٹ پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا پاکستانی انڈسٹری پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے جتنے کام ہیں یہ ہمیوپیتھی کی گولی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کوئی بھی کوئی بھی خبر کام نہیں کرے گی تو خبر کون سی کام کرے گی مارکٹ میں پاکستان میں سب اسی طرح چلے گا اور چلتا آیا ہے آپ اپنی ساتر سال کی تاریخ دیکھ لیں سب اسی طرح چلتا آ رہا ہے سر سی پیک کا وزیر بدل گیا انٹیریئر کا بن گیا اس کے لیے ریوارڈ ہے اس کو تو لڑنا چاہیی تھا سی پیک تو بہت بڑا منصوبہ ہے میں نہیں چھوڑوں گا سی پیک وہ آرام سے وزیر داخلہ بن گیا چوئی نسار کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اب سی پیک کا کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں یہ بھی ہمیوں پہ تھی کی گولی سب باتیں ہی ہیں سر مجھے تو لگتا ہے جو ہمارے یہاں جو لوگ یہ گورنمیوں کو انسٹال کرتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمیں کوئی ڈر کی ضرورت ہے نہیں اچھا آپ کہیں اور اشارہ کرتے ہیں لوگوں کو لاتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں مورے بدلتے ہیں بورے لاتے ہیں اور بدلتے رہیں گے اور آتے رہیں گے اسی طرح ملک انشاءاللہ چلے گا ہمارا میری تو بڑی پوزیٹیو لوگ ہے اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرق نہیں کلے گا ایکنومک پروسپیکٹس کے بارے میں تھوڑی بات کروں جوز اخبار کھول میں جیجمنٹ کرتا ہوں ایک معروف پاکستانی انگریزی کا اخبار ہے آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں اس کا جو کیریئرز کا پیج ہوتا ہے جس میں ملازمتوں کی جو باتی ہے وہ میں اس سے جج کرتا ہوں ملک اندر ایکنومک اپرچونیٹی ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے سکل لیول پر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نالیج بھی لیول پر ہو رہی ہے تین سفو پر آ گیا سر وہ کونسی ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے مجھے تو کچھ دکھائی دی رہی ہے میرے خیالے لوگ شاید انٹرسٹڈ ناؤ خود ہی بہت سار میں لیٹ می تیلیو ہمارے ہاں آئیم بیگ اور عام لیور بھی سیزنل ہوتی ہے اور اگر مثال کے طور پر گرمیوں میں سردیوں میں لوگ یہاں آ جاتے ہیں اب کنٹری سے بھی آتے ہیں سندس سے بھی اب کچھ لوگ آنے لگے اور پھر مچ اس ڈیپیڈل بینگ اپون دی ایگریکلشور اف یہ کنٹری جب فصل کٹتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور آئیم ٹاکنگ آئیم سکل لیور اور جو سکل لیور ہے اور جو فصل آئیم نہیں ہوتی یا ان کے وطن میں یا ان کے دیس میں تو وہ ہمارے ہاں آ جاتے ہیں ہمارے ہاں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کی ورنہ ہمیں شورٹیج ہے یا شورٹ آف لیور اور لوگ جو ہے انسکل لیور اپنی مرضی کی اپنی آسائش کی اپنے آرام کی تلاش کرتا ہے زیادہ زیادہ کوشش کی یہ ہے اپنے لیور پر تھوڑی سی بات چھڑی گئے اور ایمپلائیمنٹ پر بات چھڑی گئے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دوں پھر آپ بات کیجئے ہاں بالکل آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں انہوں نے اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں آسائش ہے کہاں زیادہ فائدہ ہے ہم اس جگہ جائیں اور کئی نہ کئی ان کو ایسی مل جاتی ہے تو تھنک کہ بھئی جی ہمارے آن ایمپلائیمنٹ ہے آئیم ناٹ ریڈی تو ایکسپت اس اٹال نور اس دے ایمپلائیمنٹ ہے ہمارے آکاؤنٹ آپ کو سکل نہیں ملے گا بیک آم آدمی شاید مل جائے سکل نہیں ملے گا آپ کو سکل آدمی کی بہت زیادہ شارٹ ہے جیسا نہیں آتا تیک اینی تنگ وائٹ کالر جوب میں بھی نہیں ہے جو انڈسٹری چلاتے ہیں جو مشینز کو سمجھتے ہیں اور اپریٹ کرتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ مانگ ہے اس ملک میں نہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں ان کو آرام سے نوکری مل جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا میں اس وقت شارٹ فورلک شارٹیج ہے ہماری لیبر سستی ہے اور بہت سارے ایسے ملک ہیں آپ دیکھیں چین کتنا ملک ہے وہاں سے کوئی سکل لیبر کہیں جاتی ہے جاتی نہیں ہے کہیں جہاں بھی ان کے اپنے پروڈیکٹس آپریٹ کر رہے ہیں دوبائی میں اگر آپ جہاں جو دکاندار ہے وہ اپنے سیلز مین لے کے آرہا ہے ہمارا تو بڑا زبردست ہے پاکستانیوں کی ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ جتنے پاکستانی ان کو پاکستان سے بار ایکسپورٹ کر دو بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں گا ایک اچھی چیز بھی ہے اب میں جس بھی ملک جاتا ہوں نا میں اس کی زبان بولتا ہی نہیں میں اردو بولتا ہوں آگے سے لوگ مجھے اردو میں جواب دیتے ہیں میں ملیشیا گیا وہاں پر بھی اردو بول رہے ہیں سب لوگ میں دوبائی جاتا ہوں وہاں پر بھی اردو بول رہے ہیں سارے بس ڈرائیور اس وارے سارے ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی ہیں سارے ہوتل کے ملازم پاکستانی ہیں یا انڈین بھی ہیں اور نہیں ہیں تو ہماری ایک خاص قسم سارے ہمارے میں جادو بھی ہے پیار اور کاروبار ہر چیز سکھا دیتا ہے پتہ نہیں ہر آدمی اردو ضرور سیکھ جاتا ہے یہ بڑا ایک کمال ہے بڑی اچھی بات ہے پوزیٹیف روڈ پہ آپ نے بات کی ہے یہ پوزیٹیف چیز ہے ہر جگہ ہمارا آدمی موجود ہے سوائے شاید چاند پہ ہی پہنچ جائے تھوڑے دن میں اگر وہاں آبادی بڑھا گئی تو میں ارز کروں کہ ہمارے شوٹے ہی نہیں ہیں قتل نیبر کی اور آپ نے دوسری بات کی ایک ایکانومی کی تو آپ نے کہا کہ کوئی اس پہ کوئی نیگٹیف ایمپیکٹ نہیں آیا سیپیک کا چیئرمن چلا گیا اور اس کا ایسی سی پی کا چیئرمن اندر ہے جیل میں اور سیپیک پہ گونہیا کار گیا وزیر تو گیا نا پین ڈی کا سر گیا تو ہے وہ کہتا ہے میرا بی 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 ہے سیپیک آپ انکلیمڈ بی بی ہو گیا نا سر دیکھیں سر بی بی تو چھوڑ کے اپنا چلا گیا نا اس کیتا ہے سیپیک ہمارا بی بی ہے جو انویسٹرز ہیں وہ اگر بیک آؤٹ کریں گے تو سیپیک فلاپ ہوگا جو انویسٹرز ہیں وہ بیک آؤٹ بیک آؤٹ نہیں کرنا اگر وہ بیک آؤٹ نہیں کرے گا آپ کا یہ سیپیک کامیاب ہوگا اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ it is going to be the biggest دھوکہ of this century I myself believe it is not it is going to be a game changer انشاءاللہ سر دیکھیں اس سے بہت ہے آپ کو میں بتاؤں میں سیپیک کے لیے شادی کی تاریخ جب تک تیہ نہیں ہوگی نا دیکھیں سر یہ بات ہے آپ خود جانتے ہیں ایک بڑے بزرگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی شادی کی تاریخ تیہ کرو ہو گا کریں گے بنے گا یہ سب باتیں ہوتی ہیں آپ بات پکی ہو گئی ہے آپ تاریخ پکی کریں اس تاریخ کو یہ اتنے پیسے آئیں گے ابھی تک ساری چیزیں مفروضوں پر ہے یقین کریں ڈائلوگ میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سباتی کے نہیں ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں بہت کم ہو رہی ہیں چیلیس ارب ارب ڈالر کے پروجیکٹ میں اگر ایک ارب ڈالر کی انویسمنٹ آتی ہے مزہ نہیں فوراں تو نہیں آئے گی ان کے لیے انفرسٹرکچر آپ کو دینا پڑے گا وہ سلولی ڈیولپ ہو رہا ہے سن نے بھی ڈیولپ کیا ہے پجاب بھی کر رہا ہے نڈیوی ایف پی میں بھی ہو رہا ہے سن بھی آپ کو معلوم ایک ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے ایک انڈسٹرل زور ان کے لیے مختص کر دی ہے چلیں سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا یہ کمر کے درد والے بابا بھی ہوا کرتے تھے یہاں پر آج کل بہت سارے مزاک بن رہے ہیں گوگل والے بابا یہ وہ تو ایک کمر والے درد والے بابا ہیں مشرف صاحب تو وہ اپنے دور کے اندر ملیشین لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے کہا جی آپ پور پاکستان کے جو یہ ورکس ہوں گئے یہ ملیشیا والے کریں گے دو تین سال کے اندر سار وہ ملیشیا والے شارٹ ہو گئے نہ کوئی وہ بنا ایلیویٹڈ ایکسپریس میں بنی کچھ نہیں ہوا کراچی میں پتہ نہیں دنیا کی بلند ترین بنا کچھ نہیں ہوا سار سیرو ہو گیا ملیشیا is not that big economy نہ اتنا بڑا بلک تھا جب گورے نے اس کی کمر توڑ دی ایکانومی کی آپ کو معلوم ہوئے جو سکینڈل ہے اس کے بعد کیا اس کی کرنسی کے ساتھ کیا ہوا they back down they went away اور پھر وہ وہاں اتنا بڑا بلک بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھا کہ منافع اتنا نہیں ہے they all go away یہاں پہ تو political issue ہے جو آپ سی پیک کی بات کریں سر ہم تو کچھ عرصے پہلے تک ہم گودھ لے لیے گئے تھے مشرق وستہ سے آپ کو یاد ہوگا مشرق وستہ والوں نے ہمیں گودھ لے لیا تھا ہمارے فیصلے بھی سارے وہی ہوتے تھے ساری دنیا خوف زدہ کس کی ایکانومی سے اور اس کے برابر میں رشیا انڈیا سب خوف زدہ ہیں اس کی تیزی سے ایکانومی رائز کر رہی ہے اور اس کے اب اتنے ریزرورز ہیں اتنے پیسے ہیں ہمارا پروجیکٹ تو بہت چھوٹا ہے وہ تو ریل یہاں سے یورپ لے کے ہرڈ آئیے چلے گئے ہیں وہ لندن میں پہنچا دی سامان پہنچا دی ہے لندن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو میں نے ان کو دیکھا ہے چائنیز کے جو پروجیکٹ لے کر آتے ہیں خاص طور پر اس ملک خطے میں تو وہ کریں گے کیونکہ ہندوستان ان کے سامنے ہے they have to bring something into پاکستان they will have they will have they are going to do it rest assured یہ کچھ ہمارے ہاں کچھ باہر کا بھی پروپ کرنڈا ہے جو ہے وہ بہت ہزا انسٹ کر رہا ہے نہیں اصل میں بہت سارے لوگوں کے مختلف اجند ہیں دیکھیں میں آپ کو سچ بتا انڈیا کا اپنا اجند ہے چینہ کا اپنا اجند ہے ایران کا اپنا اجند ہے this is not a world of heroes and villains it is a world of interests اب تو یہ ہے کہ انٹرسٹ کا جھگڑا ہے کچھ صافی ہیں وہ ایران سے پیسے لیتے ہیں وہ سی پیک کے لیے کچھ اور وجہ سے بات کرتے ہیں انگریزی اخباروں میں لکھتے ہیں آپ جانتے ہیں this is the economy this is the century of asia امریکہ سے اندیں کا لائی ہے امریکہ کا جو حال ہے آپ تیکھ رہے ہیں اور وہ Trump just i just read on the business plus sticker Trump put his money in macau do you know بالکل آپ یہ دیکھیں وہ خود امریکان بہت بڑے انویسٹر چائنا کے اندر ہیں امریک امریکز وہاں لے جا رہے ہیں سورس آؤٹ کر رہے ہیں بہت سارا کام وہاں ہو رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چائنا بیک آؤٹ کر دے گا i don't feel کہ they are going to back out of this region which is a very important region ہم just کتے میں ہم بیٹھے ہیں وہ بہت important جگہ ہے ہم گلف کے موہ پہ بیٹھے ہیں یہ بات تو ہے جو اسٹریٹیجک لوکیشن کی بانزل ہو ایسی ایسی لوکیشن کسی کی ہے نہیں اور پھر چائنا کو دو شوٹس لنک جو ہے وہ یہاں سے ہی ملتا ہے یورپ کو دیکھ لیں آپ میڈلیسٹ کو دیکھ لیں آپ کئی اور دیکھ لیں تو یہ they will have to اور پھر ایک الائنس بن رہا ہے وہ کس کے خلاف بن رہا ہے کیوں بن رہا کیسے بن رہا ہے it is امرجنگ الائنس بنا نہیں ہے یا ہمیں ابھی اندر کیا کوک ہو رہا ہے پوری طرح ہم اس سے متلاہ نہیں ہے لیکن it is رائزنگ اچھے جس رائیڈناؤ میں نے کہا اس کو پیرلل to our conversation you know خاجہ ساد is also i hope he is not making a political announcement but he is also پیرلل to when we are discussing he is discussing something however discussion ابھی یہ بھی ہونی چیئے کہ سیپے کا پیسہ جو ہے وہ پارک ریل میں لگے گا تو اس کا کیا بنے گا پارک ریل کو تھوڑی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے سر ہمارے گیج کے اشیوز ہیں وہ کہتے بھی ہمارے ساتھ جو ریلوے کے لوگ ہیں میں نے ان سے بھات کی میں تعریف نہیں کروں گا میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں affiliated نہیں ہیں but the people who have left the railways in recent years they say there is a turnaround in railway میں نے بہت کچھ پالی اچھا one css officer who was high up in railway اس نے مجھے کہانی اس نے کہا جی میرا کوئی انٹرس میں کسی بھی کہیں اور نوکری کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی there is a turnaround بہت فرق پڑ گیا جو پچھلے حکومت چھوڑ کے گئی تھی ریلوے اس سے بہت improvement ہے کیونکہ ایم تو یہی ہے کہ کوئی بھی ادار ہماری سب سے بڑے جو ریلوے سروائیو کرتی جو ساد رفیق کی آپ بات کریں وہ کرتی ہے goods کے اوپر ریلوے جو ساری دنیا میں ریلوے وہ پیسنجر پر lose کرتی ہے کماتی goods کے اوپر وہ شعبہ ہی ہم نے اٹھا کے بند کر دیا تھا پیشلی دور میں بڑھنا ہی نہیں دی کچھ نہیں کیا ہم نے اس کے اندر ڈیکلائن 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 سارٹ فرم ریلوے سفید آتی ہے حالکہ ایسا نہیں ہے ساری دنیا ٹرین دیر ہوگئی وہ یقین کریں کہ پچیس دفعہ تو آپا نے مافی مانگ لی وہ جو ریلوے والی تھی اس نے بار بار کہ آؤ ساری ترین is late by one minute میں مانگ ریلوے سسٹم تو یورپ میں ٹرین میں ٹرین جرمنی میں تو منٹ منٹ کا حساب ہے جی بالکل ہے میں آپ سارٹ کروں ریلوے میں لائے اگر اس کو کوئی گود لے اور اس میں ایمپروومنٹ کر دے دیکھیں کرایے دنیا میں کم تو نہیں جو ہم لے رہے ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہم اس کو سمال نہیں پائے ریلوے کے جو لوگ آئے ہمارے ریلوے کو سمال لے کے لیے سر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا گورا بہادر جہاں پٹا چھوڑ گیا تو وہاں سے آگے ہی گیا یہ صحیح ہے ہم نے کہاں ریلوے ریلوے کا بٹا بڑا گیا اور سب سیکوئنٹلی جو مارشال گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بھی ریلوے کو کچھ نہیں دیا very sorry to say even during the days of مشرف and then after زرداری we had a very prominent oh I can't say it like that but yeah ایک جنرل صاحب ہوا کرتے تھی who used to be heading the railways after that you know شیخ رشید was also looking after the ministry of railways کچھ نہیں کیا کچھ کام نہیں ہو جی آپ مجھے بتائیں کہا extension ہوئی ہے پیسہ مل جاتا ہے لوگوں کو ملتا بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پیسہ آگیا دو اتنا سا ملک ہے ریلوے ڈال دی ہے اس نے میٹرو ڈالی گئی ہے اس نے ٹرام ڈال دی ٹرام پہ ڈال رہا ہے اور وہ extend کر رہا ہے اپنے UAE کے اندر تو میں نے دیکھا وہ انہوں نے میٹرو ایٹرو ڈال دی اپنی اور کہہ رہے ہم اس سے ایڈوانس بنا رہے کچھ سسٹم بنا رہے which is going to be similar to rail but I think they don't have even oil وہ تو سب قرضے پہ ہے ویجن ہمارے ویجن کی کمی تھی ہمارے جو لوگ آتے تھے وہ کھا رہے تھے ریلوے کو تباہ کر رہے تھے ریلوے کو تباہ کیا وہ وہ پہ اوور کراچی شہر میں نہیں لگا میں اندازہ دے رہا ہماری سٹیل اندازہ دے ہم کیا بنا رہے ہمارے پر کیپٹا جو کنزمشن سٹیل کی دنیا میں سب سے کم ہے ستائیس اٹھائیس کلو پر کیپٹا ہے جبکہ دو سو ڈھائیسو ہونی چاہیئے اور ترقیہ ہفتہ ملکوں پر دو سو ڈھائیسو کلو پر کیپٹا ہے ہندوستان ہم سے آگئے بنگلہ دیش ہم سے آگئے بہت بڑے بڑے کنزمشن آپ یہ ایران لے لیں برابر بغل بٹھا ہے لیکن آپ جو ہردگر لوگ جو بیٹھے ہوئے جہاں کام ہو رہا ہے موڈرن سٹرکچری لوہے کا ہی بن رہا ہے میں نے جو دیکھا ہے میج اسٹکس کی بیلڈنگ بناتے ہیں اگدم لاتے لوہ وہ جین کرتے بنا دیتے کانکریٹ اس کے اندر پھسا دیتے اب وہ سیکیورڈ بھی ہے اور اب یہ کام ہو رہا ہے جی جی اور پری فیبریکیٹ اس کے بعد کانکریٹ اس پہ پری کاسٹ آگے لگا اوپر بیلڈنگ کھڑی 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 دیتے 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 سٹرکچر اس پہ کانکریٹ پہ بناتے ہوں کوسٹ افیکٹیب بھی نہیں ہے پھر اس پہ ٹائم بہت لگتا تو دور جو ہے سٹیل کا ہی ہے بریجز ان آل مکی سٹیل مل تھا وہ بند ہو گیا اس کا بٹا بیٹ کچھ نہیں زیرو پروڈکشن کچھ نہیں سات ہزار ایمپلوئیز جو ہے جمعہ کی چھٹی دے رہے جمعہ کی چھٹی چھٹی ہے وہ بیٹ کھا رہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو کیا کرے پرائیوٹائز کرنے کی بات کی نہیں لی وہ سندھ پلٹسائز کرتی سندھ گورمنٹ لیتی سندھ گورمنٹ کے اپنے لوگ موجود ہیں گورمنٹ کی چلانے کی سوال یہ کہ جو آدمی وہاں بیٹھے میں ان کی ضرورت ہے ان کی تنخائیں کو دے گا اس کو گود لینے کون کا نئی والی جو سٹیل مل لیا تھے چھوٹا کمرہ بنایا تو اس میں دکھا رہے تھے ہم یہ کریں گ وہ کچھ ہوا ہی نہیں آئی رہا تو آپ کے حال دیکھتے گورمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی یہ کتنی آپ کی وجہ نے بہت سارے ملکے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے سٹھنگ گورمنٹ کیا کر رہی ہے خاص طور پر کون بٹھا ہم کمیشن مانگے گے ہم کہاں سے دیں گے لیکن سٹیل ملکے پر 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 جی سو ون پر 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 ملکے جو میں نے پوچھا ایک زمانے میں کارنل صاحب بوا کرتے تھے وہاں پر جو نے مجھے بتایا تھا کارنل صاحب چلا رہے وہاں شریف آدمی تھے بچھا رہے وہ you know he could not take the I don't want to say it but you know he passed away on job remember chairman was non political آدمی تھا وہی سے اٹھا تھا پہلے فوجھ ریٹائر ہوا وہی نوکری کرتا رہا پھر اوپر آئے تھی کرنل لفظل کرنل لفظل پھر اس کے بعد اس کو politicize کیا اس کے chairman کو نکال کے اپنا ہاتھ بھی ڈالا اس نے کہا اس میں جتنا عرق ہے وہ نکال لیا تو سٹیل مل بیچاری کھوکلی ہو گئی اس کو بی ایم آر کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام سالوں کے ساتھ بی ایم آر تو بی ایم آر مجھے میرا خیال کیا اب تو وہ پورا نکال کے نیا لگانا پڑے گا وہ بی ایم آر 90 میں تا اگر اس کی چھتے موجود ہے وہ بی ایم آر نے نکال کے اگر سکراب کریں یہ ضرورت نہیں کہ ہم پوری کی پوری مشینی نکال کے جھاڑو دے دیں اس کو نہیں کھوکلی شکریہ بی ایم آر شایخ فضل جلیل صاحب آپ بہت شکریہ بہت سارے موضوعات کور ہوگئے کچھ سٹیل سیکٹر کی چیزیں کور کر لیں کچھ پورے پاکستان کی معیشت پر بی جوائن کریں کہ نئے موضوع کے ساتھ یہاں پر علی ناصر آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ